بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو اٹھ کی یعنی کے ابیٹر اور ابیٹمنٹ ابیٹر کیا ہوتا ہے ابیٹمنٹ کیا ہوتی ہے جو شخص ابیٹمنٹ کرتا ہے وہ ابیٹر کلاتا ہے ابیٹر سیکشن ایک سو ساتھ کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے اور ابیٹمنٹ سیکشن ایک سو آٹھ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے جو شخص کسی اور شخص کے ساتھ اسے اکسا کر لالچ دے کر غلط بیانی کر کے یا کسی بھی طریقے سے اس سے کوئی فیل کرواتا ہے کوئی گیر قانونی عمل کرواتا ہے کوئی جرم کرواتا ہے تو وہ ابیٹر کلائے گا اور اس نے ابیٹمنٹ کی ہے اب اس کے اندر جو میری پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے کہا تھا کہ آپ سزا آپ کو نہیں ملے گی جرم آپ کریں گے تو ایکسپشنز کے اندر سیکشن بیاسی سے اٹھانوی کے اندر ایکسپشنز کے اندر آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اگر سان سال سے کم عمر کا بچہ ہے سان سال سے بارہ سال کی عمر کا بچہ ہے بزرگ ہے آگل شخص ہے تو یہاں پر اگر ابیٹر جس نے ابیٹمنٹ کرنی ہوگی وہ ان افراد کا استعمال کرتا ہے تاکہ خود بچا رہے اور یہ اگر چھوٹی بچی کے ساتھ جرائم کرواتا ہے کسی بزرگ کے ساتھ کسی فیل میں کسی گیر کانونی عمل کے اندر اس کو اکسا کر اسے غلط بیانی کروا کے کام کرواتا ہے یا کسی پاگل شخص کسی سائیکو پیشنٹ کے ساتھ کوئی جرم کرواتا ہے کرائم کرواتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ بچ جائے گا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنے کہ اس جرم کی سزا ہے یعنی اگر اس نے کسی سائیکو پیشنٹ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی قتل کروایا کوئی غلط بیانی کروایا کوئی جرم کروایا کوئی جھوٹا بیان دلوایا تو اس کو اگر ایکسپشنز کے اندر سزا نہیں ملے گی لیکن اب بیٹر کو جس نے اکسایا ہے جس نے غلط بیانی کی ہے جس نے یہ کام کیا ہے یہ سزا دی جائے گی دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ